ہی مسٹر مالی مسیر پریزات نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا کرنے والا ہے کیا لاسٹ اپیسوڈ میں جا کر یہ خودکشی کر لے گا بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی پریزات کا وہی ٹرین والا سین دکھا دیگا جہاں پہلے کسی زمانے میں یہ خودکشی کے بلکل قریب تھا دوبارہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے کیا جا رہا ہے اسی سٹیشن پہ جا کر اپنی جان دینے والا ہے کیا کرنے والا ہے پریزات چھوڑ کر کہاں جائے گا اور سب سے بڑھ کے کیا اینی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی جیسا میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں پریڈٹ کیا تھا سیم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیٹسٹ اپیسوڈ میں اس بات کے اوپر ایک لائک تو بنتا ہے جلدی سے لائک کا بڈن دبا دے اور میں آج آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ جہاں اچھی باتیں اس ڈرامے کی وہاں کچھ ایسی باتیں جو مجھے لیٹسٹ اپیسوڈ میں تھوڑی سی عجیب لگیں ان سبھی کوششنز کے آنسر میں آج کے سوڑوں میں کرنے والا ہوں پھر جو نہیں لوگ آئے میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پران لو جیسے کرتے ہیں انسٹیگرام پر فولو یہاں ایٹ ٹو مالنی کیونکہ آپ کے سبھی کوششنز کے آنسر میں وہاں پر کرنے والا ہوں ویڈیو کرتے ہیں جیسے لقے تک ہم سٹارٹ کر سکیں بہتی سوڑ دوپر ریویو تو اچھے آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سب لوگ کے سب سے ہاتھ کوششن کا آنسر کرتا ہوں کہ بھائیہ یہاں پر کیا پریزاد نیکسٹ اپیسوڈ میں خودکشی کرنے والا ہے آخر کہاں جانے والا ہے اور کیا کرنے والا ہے تو بھائی پریزاد خودکشی کرے گا ہے نہیں یہ تو میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ پریزاد سب سے پہلے نکلا ہے خود کی تلاش میں خود کی تلاش سے مطلب یہ ہے کہ جس لائف سٹائل میں وہ چلا گیا تھا جہاں پر جا کے وہ اس حد تک وائبرنٹ ہو گیا اس حد تک کرل بن گیا کہ بھائی یہاں پر کسی کی جان لینے کا اس نے سوچ لیا تو اچانک سے اس کے اکس نے اسے یہ بات ریالائز کروائی کہ تم یہ نہیں ہو تم کچھ اور تھے اور تم اسی طرف جاؤ جہاں پر تمہاری اپنی ذات ہے جہاں پر تم خود کو کامٹیبل فیل کرتے ہو مطلب اس کے اندر جو لیک آف کانفیڈنس تھا جو احساسے کامٹری تھی اس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مطلب یہ سب کچھ ڈیزاو نہیں کرتا ہے یا اس کو یہ ہینڈل نہیں کر سکے گا تو ایسے میں اس نے ایک بہت بڑا ٹرسٹ بنا دیا جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی یہ سارے دولت ٹرسٹ کو دینے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی سپرویئن دے ٹیزر میں آپ نے دیکھا کہ یہ کمالی کے ساتھ کافی گہری باتیں کر رہا اور کمالی کافی زیادہ آگے سے جو ہے نا وہ ایموشنل ہوا ہے تو یہ سوچ سکتے ہیں آپ کے شاید کمالی کے نام بھی کچھ بہت بڑا کنٹرول دے کے جانے والا ہے کمالی کو اس نے آن اور آف کافی کچھ سمجھایا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کافی بڑا ٹرسٹ کرنے لگا لیٹسٹ اپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پر یہ سیٹ نومان سے اپنی تمام شائری کو واپس لینے کی بات کرتا ہے کہ مطلب جتنی بھی دولت چاہیے تمہیں لے لو لیکن مجھے میری شائری دے دو اور اس بندے کو دولت سے گردہ اور دیفینیٹلی وہ اس کی شائری دے 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 گا تو یہ بھی آپ ازیوم کر سکتے ہو کہ آنے والی اپیسوڈ میں مطلب جو سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہوگی اس کے بعد لاسٹ اپیسوڈ تو شاید کچھ شارٹس میں آپ کو دکھایا جائے کہ یہ اپنی اسی شائری کو کنٹینیو کر رہا ہے یہ اپنی بوک کو مزید لکھنا چاہ رہا ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پریزات خودکشی کرے گا یا نہیں کرے گا تو پریزات بلکل بھی خودکشی نہیں کرنے والا اس کی خودکشی کی کوئی سینس بنتی نہیں آخر اس نے ایسا کیا کر دیا کہ مطلب اس کو جا کے خودکشی کرنی ہے خودکشی نہیں کرے گا ٹرین کے نیچے نہیں آئے گا جو آپ لوگ کہہ رہے ہو ہاں لیکن اپنی خود کی تلاش میں یہ اتنا مغند ہو جائے گا اتنا زیادہ آئیسولیٹڈ ہو جائے گا کہ اس کی طبیعت آگے جا کے بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے یہ بہت برا بیمار ہونے والا ہے اور دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کہ اینی کا ہوگا آپریشن یہاں پر دیفنیٹلی آپریشن کے بعد وہ سب سے پہلے دیکھنا چاہے گی پریزات کو اور پریزات اس کو نظر نہیں آئے گا سامنے ہوگا شرجیل اب شرجیل دیفنیٹلی اس کو پرپوز کرے گا اس ٹائم اس کو کہے گا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کا بڑا خیار رکھے گا ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا وہ بچپن سے اس کو چاہتا ہے اس طرح کی باتیں جب شرجیل کرے گا تو آگے سے اینی اس کو یہ کہے گی کہ وہ اپنا یہ دل کسی اور کو دے چکی ہے تو شرجیل بڑا حیران ہو کے پوچھے گا کہ مطلب میرے علاوہ ایسا کون تھا تمہاری لائف کے اندر کس کو تم نے اپنا دل دے دیا کس سے تم پیار کر بیٹھی ہو تو پھر یہاں پر اینی آپ کو دکھایا جائے گا کہ مطلب اس کو ایکسپلین کرے گی کہ وہ اس طرح سے کب پریزات کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ ہو گئی اتنا زیادہ اس کو چاہنے لگی اس بات کا اس کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہوا وہ شرجیل کے آگے ہاتھ جوڑ کے اس چیز کا اصرار کرے گی کہ اس کو ابھی اسی ٹائم پریزات کے پاس لے جائے وہ پریزات سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتی ہے پریزات کو دیکھنا چاہتی ہے اب شرجیل کے ایکسپریشنز تھوڑے سے سکیپٹیکل دکھایا جائیں گے کیونکہ definitely اس کو تو آئیڈیا ہے کہ پریزات دکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس کو اس چیز کا بڑا پوزیٹیو انسر دینے والا ہے کہ بھئی میں تمہارے ایموشنز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں definitely زندگی کی سب سے بڑی تمہاری ہیلپ کرنے والا وہی انسان ہے اس پوائنٹ پر وہ یہ بھی کلیر کر دے گا کہ تمہاری آنکھوں کا علاج بھی پریزات نے کروایا اور اس کے عویز میں نے کسی بھی قسم کی پروپٹی اس کے پاس نہیں رکھوائی اب یہ چیز سننے کے بعد آگے سے اور سیٹھ ہو جائے گی وہ کہے گی کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ میرے ساتھ کیوں بولا تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا اب مجھے پریزات کے پاس لے جو چاہے کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کرو میں ان سے ملنا چاہتی جب پاکستان اینی کو لائے جائے گا تو اینی سب سے پہلے جانا چاہے گی پریزات سے ملنے تو یہاں پر جب اس کے آفیس جائے گی تو سب سے پہلے تو اس کا آفیس دیکھ کے حران ہو جائے گی کہ یہاں پر کام کرتے ہیں پریزات ہم یہاں پر آیا کرتے تھے کہ مطلب اس کے وہ جو ایکسپریشنز ہوں گے وہ جو اس کی فیلنگز ہوں گی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی لیکن اس کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ جیسے یہ لوگ پریزات کے آفیس میں آئیں گے پوچھیں گے کہ بھئی پریزات کہاں پہ ہے تو بتایا جائے گا کہ پریزات تو یہاں سے چلے گئے ہیں اور وہ اب جلدی واپس نہیں آنے والے تو اینی بہت زیادہ سیڈ ہوگی کیسے کیسے کہ مطلب ایک تو وہ یو ایس مجھے ملنے بھی نہیں آئے اور اس ٹائم اپنے آفیس میں بھی نہیں ہے تو میں ان سے کیسے ملوں کافی یہ لوگ سرچ کریں گے کہ پریزات کے گھر کا بھی پتہ لگوائیں گے اور اس کے بعد وہاں جا کر بھی ملنے کی جب کوشش کریں گے تو پریزات وہاں پر بھی نہیں ہوگا اس کے بعد اینی بہت زیادہ سیڈ ہو جائے گی پھر آپ کو یہ انٹرسٹنگ سین دکھایا جائے گا جہاں پر اینی کیا کرنے والی ہے جب وہ گھر آئے گی اپنے اور گھر آکے بڑا سیڈ ہو کے بیٹھی ہوگے اپنے کمرے میں تو اچانک اس کو یاد آئے گا کہ اس نے پریزات کا جو ہے وہ ایک مجسمہ بنا رکھا تھا تو چلو میں اپنے مجسمے کو جاگر دیکھتی ہوں اب جب وہ پریزات کا مجسمہ دیکھ رہی ہوگی تو شرجیل اس ٹائم اس مجسمے کو دیکھ کے کہے گا کہ پریزات ایسا نہیں دیکھتا جیسا تم نے پریزات کو بنایا ہے تو جب یہ بات شرجیل کرے گا تو وہاں سے اینی کو اس بات کا حساس ہوگا کہ آخر کیوں وہ بندہ اتنا زیادہ حساسیں کم تری میں چلا گیا یا کیوں وہ میری لاکھ حسرار کرنے کے باوجود بھی میری آنکھوں کے سامنے نہیں آیا پھر اینی کو وہ تمام باتیں یاد آئیں گی جو باتیں کبھی پریزات نے اس کو کہیں تھی اس کے مجسمہ بنانے سے پہلے کہ تم دنیا کے سامنے میرا کیوں مزاق بنانا چاہتی ہو یا وہ اس نے اتنا زیادہ غصہ کیوں کیا اب اس کو سمجھ جائے گی اس ساری باتوں کی اب اس کو پتا چلے گا کہ آخر پریزات نے تب اتنا زیادہ غصہ کیوں کیا تھا کیوں یہ کہا تھا کہ میرا مجسمہ نہ بناو اور میں نے تو جو مجسمہ بنایا مطلب میں نے خود سے امیجن کر کے بنایا وہ انسان تو ایسا دکھنے میں ہے ہی نہیں تو وہ میری باتوں سے بلکل ڈی موٹیویٹ ہو گیا ہوگا اور اس نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا اسی وجہ سے پریزات کی وہ ساری باتیں اب اس کو سمجھانا شروع ہو جائیں گی کہ آخر اس کا کس پوائنٹ پر کیا ریاکشن کیوں ہوتا تھا اس سب کچھ وہ بہت اچھے سنڈسٹینڈ کر لے گی اور اب اس کی کریوسٹی مزید بڑھ جائے گی پریزات کو دیکھنے کے لیے وہ چاہے گی کہ پریزات کو دیکھا جائے ویسے آپ اس کی بات ہے جس دور کا یہ ڈراما دکھایا گیا وہاں پر پریزات کے ساتھ اللہ کی بندی کو یہ ایک آدھی تصویر ہی لے لیتی تاکہ اپنی آنکھیں آنے کے بعد تو پریزات کو تصویر میں دیکھ سکتی آج کل تو ہر موبائل فون کے اندر سیلفی کیمرے آویلیبل ہوتے ہیں اب جو میں بات کر رہا تھا نا آپ کو کے لیٹر سٹیپ ایسوڈوں میں مجھے کچھ باتیں بڑی عجیب لگیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب پریزات کو ایک ایسی پرشنالٹی دکھایا گیا کہ مطلب جو بہت اچھے سے پرخ لیتا ہے انسان کو جس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلے انسان کے دل میں کیا ہے اس کے ایموشنز کو پڑھنے میں اس کو بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ بڑا گہرا انسان ہے تو یہاں پر کیوں نہیں سمجھ پایا یہ اینی کے ایکسپریشنز کیوں نہیں سمجھ پایا اینی کی فیلنگز کو جہاں پر وہ بڑے دردناک انداز میں اور بڑا آنسو بہا کر اسے اس بات کا بار بار اقرار کر رہی ہے کہ وہ اس کے لیے کتنا سپیشل ہے اور وہ اسے کتنا لائک کرتی ہے وہ اسے دیکھنا چاہتی ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے مطلب اس کا ہر طرح سے وہی خیال رکھے اس بات کو اس نے کافی دفعہ کہا پریزاد ان ساری چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ پایا اتنا سب کچھ اچھے سے دیکھنے کے باوجود وہ بندہ کیوں دپریشن میں ہے کیوں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اس احساس کے اندر کے مطلب اس کو کبھی سچا پیار نہیں مل پائے گا کیوں اس فیلنگز میں جاتے ہوئے دکھائے گا میرا یہ ایک اوبجیکشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اینی اس کی آنکھوں کے سامنے رو رہی ہے اسرار کر رہی ہے اور وہ پھر بھی سمجھ نہیں پا رہا یہ تھوڑا سا عجیب پوائنٹ ہے اور جو ریزن اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے دکھایا گیا بہروز کی پکچر کے سامنے وہ بھی یہی تھی کہ مطلب میں یہاں پر اپنے رکیب کو بھی نہیں جان سے مار سکا آپ نے تو اپنے محبوب کو مار دیا تھا کہ مطلب میں اتنا سٹرونگ انسان نہیں ہوں کہ مطلب وہ اسی سارے خیالات میں ہے کہ یہاں پر وہ پیار کی نگاہ کو وہ حاصل نہیں کر پایا خیر پریزات اسی احساس کے اندر کے اس دنیا میں اسے کوئی پیار نہیں کرتا اور نہ کبھی کوئی کر پائے گا وہ بالکل الگ تھلگ ہو کے ایک ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پر کوئی بھی اس کو اپروچ نہیں کر پاتا یا تو پریزات کی حالت اتنی زیادہ نیکسٹ اپیسوڈ میں خراب دکھائی جائے گی اس کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہوگی کہ وہ کسی فقیر سے کام نہیں لگے گا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیرڈ بہت زیادہ بڑی آپ لوگوں کو دکھائی جائے یا اس کی کوئی ایسی کنڈیشن کہ جہاں پر ایک کام انسان تو بالکل بھی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ اتنا بڑا انٹرسلس تھا یا اتنا زیادہ بزنسز جو تھے وہ اس کی انٹرس چل رہے تھے تو ایک تو وہ اپنی کنڈیشن کچھ ایسی بنا لے گا اپشن یہ ہے دوسری اپشن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ آئیسولیٹ ہونے والا ہے جہاں پر کسی انسان کی اپروچ نہ ہو لیکن اینی جو ہے وہ شرجیل کی مدد سے پریزاد کو ڈھونڈنے میں definitely last episode میں کامیاب ہوگی اور جیسے ہی وہ پریزاد کو دیکھے گی تو وہ حیران ہو جائے گی کہ مطبع یہ ہے وہ پریزاد اس وجہ سے نہیں کہ مطبع یہ تو بڑا برا دکھتا ہے یا اس کی اپیرنس اچھی نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے صرف اس لیے کیونکہ اس نے اس کو لیک آف کانفیڈنس دیا یا وہ اپنا پیار اقرار اس کے سامنے نہیں کر پائی تو اینی کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوگا وہ پریزاد کے پاک جا کے کہے گی اس کو کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی پریزاد کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ دردناک دکھائی جائے گی اور جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکوں کہ بھئی یہ پریزاد کی ڈیتھ ہونے والی ہے لاسٹ اپیسوڈ میں وہ بھی اینی کی باہوں میں یہ جو سین ہے یہ بہت دردناک ہوگا اور بہت زیادہ آپ کو روانے والے لاسٹ اپیسوڈ میں خاصی ایموشنل اپیسوڈ ہوگی میرے خیصے شاید دانش کی موت کے اوپر آپ لوگ اتنا زیادہ نہیں روئے ہوں گے میرے پاس تمہوں میں جو دانش کریکٹر مرا تھا اس کی موت پہ آپ کو اتنا غم نہیں ہوا ہوگا جتنا اب آپ کو پریزاد میں ہونے والا ہے تو بھئیہ ڈراما تو فرشور بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی کمالکس کی سٹوری رہی اوورال نیکسٹ اپیسوڈ سرپرائزنگلی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہے اس کے بعد لاسٹ اپیسوڈ ہوگی اور یہ بڑا اچھا کہ ان لوگوں نے پہلے انہوں نے لازٹ ٹائم جو ٹیزر لانچ کیا ٹونٹی سیونت کا اس میں انہوں نے منشن کیا تھا کہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہوگی لیکن کہیں نہ کہ ان لوگوں نے اتنا کوشن نکال لیا ہوگا اپنی اپیسوڈز میں سے کہ بھئی جہاں پر ایک مزید اپیسوڈ آپ لوگوں کو دکھائی جاسے اور یہ بڑا اچھا سائن ہے میرے خیال سے اس طرح کے ڈرامے کو چاہے پرلونگ کر کے دکھایا جائے ہمیں مزہ آئے گا دیکھنے میں کیونکہ ڈراما ہے ہی بہت اچھا اچھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو پوائنٹ مجھے عجیب لگے تھے لیٹسٹ اپیسوڈ میں ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی وہ اینی کے ایکسپریشنز کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر پایا جبکہ خود بہت گہرا انسان ہے جو دوسرا پوائنٹ مجھے بڑا عجیب لگا وہ یہ کہ بھئی ماجید کو جب فائنلی آپ نے دکھا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بڑا شرمندہ ہے اپنی حرکتوں پر تو جب آفیس میں آتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا تو شرمندہ کی اتنی اچھی اس کے فیس سے اس کی ایکٹنگ سے پہلے نمبر پہ تو واضح نہیں ہو رہی تھی ایک تو وہ بہت اچھے سے پریزاد کو سوری نہیں کر پایا دوسرے نمبر پہ سوری کہنا تو دور کی بات ہے پریزاد اس کو آپ آپ کہہ کر بلا رہے اور ماجید صاحب اس کو تم اور تو کہہ کر بلا رہے ہیں اور یہ بڑا پرومینٹ ہو رہا تھا اپیسوڈ کے اندر مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ بھئی اب تو تھوڑی سی تو اس کو عزت دے دے اس نے تجھے ڈریکٹر بنا دیا مینجر بنا دیا ایک اتنی اچھی کمپنی میں اچھا روزگار دے دیا تیری بیوی کو بھی تیرے سے نہیں چھینے اور تو اس کو عزت نام کی کوئی چیزیں نہیں دے سکتا لیکن اوورال اپیسوڈ بہت مزید کی تھی بھائی فل آف ایموشنز اور کیا ٹاپ ریٹڈ اپیسوڈ تھی کیا مزا آ رہا یہ ڈراما دیکھنے کا دلی نہیں چاہ رہا کہ یہ ڈراما ختم ہو ایسا چاہ رہا کہ مطلب یہاں پہ شاید اس کی سات آٹھ اپیسوڈز بھی مزید ہوتی ہیں تو ہمیں بہت نزاد تھا لیٹسٹ اپیسوڈ میں یومنہ زادی نے کیا کمال کے ایکسپریشنز دی ہیں کیسا وہ روئی ہے مطلب میری تو آنکھوں سے لیٹرلی آنسو آگے تو اس کا رونا دیکھ کے بہت ہی نیکس لیول کی یہ بندی ایکٹنگ کرتی ہے اور اس کی ایکٹنگ دیکھ کے سمجھ آتی ہے بات کہ ہاں بھی یہ اوارڈ جو اس کو ملتے ہیں یا جو اس کو اوارڈ ملا وہ یہ ڈیزارف کرتی تھی اور احمد علی اکبر کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ شاید یہ بندہ ایکٹر بنا ہی اس رول کو پلے کرنے کی تھا یار اس پورے ڈرامے کے اندر یہ ایک سیکنڈ بھی اپنے کریکٹر سے باہر نہیں آیا ہر جگہ پر اس کی پروپر ایک ڈیپتھ میں جا کے ایکٹنگ دیکھنے کو ملے گی بہت مزا آ رہا ہے مجھے پریزات کے کریکٹر کا آپ کو کیسا لگ رہا ہے بھائی یہ ڈراما کیسا لگا اب تک اور کیسی ہوگی نیکس سٹوری ضرور بتائے جو کمنٹ سیکشن میں تو سنگے مار ڈرامے کی میں نے آپ کو کچھ انٹرسنگ فیکٹس بتائے ہیں اور جو لوگ اس ڈرامے کو اگنور کر رہے تھے اب تک آپ لوگوں کے لئے بڑا ضروری ہے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اوپر آپ لوگوں کو لنک ملجے گا جلدی سے لنک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈباک مجھے ضرور دیجے گا تو آج لے بس ہتنا ہے اگر آپ کا سوڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بے چلگا تو آپ سوڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پک سینی ڈراماز کے بہت بڑے فین ہے ویڈیو چلیے تو سبسکرائب پوریٹ کو اپنے ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈباک دینا مت پھولیے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیلیز روپیس کلی جگا تاکہ لیٹرسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ انہوں بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you